بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحاديث نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویورس آپ کے فیورٹ روحانی چینل شعور انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے سفلی جادو یا الوی علوم وغیرہ سے حفاظت اور اگر کسی پر کوئی نظر بد جادو تاویزات سفلی وغیرہ کا اثر ہو تو اسے ختم کرنے کا پاورفل آسان اور زبردست مختصر عمل اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو بچے بڑے بڑھے کو جادو سے سفلی علوم سے تاویزات بد سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد موجود ہے یا آپ عامل ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہے یا آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ پر جادو یا سفلی علوم کا کوئی اثر ہے یا آپ کو تاویزات بد یا نظر بد کا اثر ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاء اللہ العزیز اس عمل کی برکت کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو ان تمام اثرات بد سے محفوظ فرما دے گا اور اللہ تعالی آپ کو ان اثرات کے حفاظت کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان اثرات کی حفاظت چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ پر اثر نہ کریں یا آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کی دکان مکان گھر پر یا بزنس میں کاروبار میں اگر کوئی اثرات ہیں تو ان کے خاتمے کے لیے بھی یہ ایک بہترین عمل ہے آپ ایسا کیجئے کہ نوچندی اتوار کو یعنی جو بھی اسلامی مہینے کا جب پہلا چاند نکلے اور چاند کی جو پہلی اتوار یعنی سندے کا دن آئے تو آپ اس دن اثر اور مغرب کی نماز کے درمیان ایک سبز کلر کا کاغذ لے لیں اس پر آپ پہلے انیش مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اس کے بعد آپ انیش مرتبہ حرف با لکھیں پھر حرف سین انیش دفعہ لکھئے پھر حرف میم انیش مرتبہ لکھئے اس کے بعد آپ اس پورا جو آپ نے انیش انیش مرتبہ با سین اور میم لکھا ہے اس سب کے اوپر بڑا سارا لفظ اللہ لکھنے اور اس کے بعد اس کے نیچے حروف مقتعات کی تختی جو کہ عام مل جاتی ہے اگر نہ ملے تو اس ترتیب کے ساتھ کیا پہلے علف لام مین اس کے بعد علف لام مین سار اس کے بعد علف لام را اس کے بعد کاف ہا یا عین سار اس کے بعد توہا اس کے بعد توسین مین اس کے بعد یاسین اس کے بعد سود پھر حامین آئین سین کاف اس کے بعد اکیلا کاف آپ یہ اسی ترتیب کے ساتھ ایک ایک مرتبہ ان حروف مقطعات کو لکھ دیں اس کے بعد آخر پر آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام یا اپنے والد کا نام لکھیں اور اس پیج کو آپ نے لکھنا ارکے گلاب میں زافران ڈال کر ہے تھوڑا سا زافران آپ تھوڑے سے ارکے گلاب میں ڈال لیجئے اور وہ لے کر آپ اس کاغذ کو لکھ لیں اور اس کے بعد اس کاغذ کو آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اگر آپ پر جادو کے اثرات ہیں تو آپ اپنی جیب میں رکھئے اگر گھر میں دکان میں کاروبار کی جگہ پر آفیس وغیرہ میں اثرات بد ہیں جنات ہے آسیب ہے نظر بد ہے یا مخفی مخلوق آپ کو تنگ کرتی ہے تو یہ آپ اس جگہ پر رکھئے انشاءاللہ العزیز دوبارہ زندگی بھر آپ کے ساتھ یہ دو عملات نہیں ہوں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو جادو اور صفل علوم سے تعویزات سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ